اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو جیسا کہ آج پھر میں آپ کے لئے بہت پیاری ریمیڈی لے کر آئی ہوں فیس ماسک اور آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یہ میں ٹرائے کر چکی ہوں اپنے فیس پہ تین سے چار دن تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ماسک آپ کے سن کو تھنڈک بھی دے گا ایکنی پیمپل سب نشان آپ کو ختم کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہے آلو آلو کو آپ نے قدو کش کر لینا ہے اچھے سے جیسے میں کر رہی ہوں نا باریک باریک قدو کش کرنا ہے پھر ہمیں اس کا پانی چاہیے تو آپ نے گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کرنے کے لئے ہمیں اس میں پانی اٹھ کرنا پڑے گا تو بلکل بھی ہمیں اس میں ملاوٹ نہیں چاہیے اوریجنل اس کا پانی ہی چاہیے تو آپ قدو کش لے لیں اچھی طرح سے اس کو قدو کش کر لیں تقریباً تین سے چار چمچ ہمیں چاہیے قدو کش کیا ہوا آلو ہم نے اچھے سے نچوڑنا ہے اتنا کہ یہ تین سے چار چمچ بن جائے اس کا پانی چاہیے پھر وہ ہم نے یوز میں لے کر آنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح اسے قدو کش کیا ہے اب میں اسے نچوڑوں گی جب تین سے چار چمچ پانی ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ماسک بنانا آپ کو میں بتاؤں گی اچھی طرح آپ نے نچوڑنا ہے کہ اس کا پانی اچھے سے نکل جائے اچھی طرح آپ نے اس کو نچوڑنا ہے بہت ہی مفید ہے یہ ماسک آپ اس کا ریزلٹ آپ کو تین سے چار دن میں نظر آ جائے گا بہت زیادہ سے داگ دبے پیمپلز آپ کے فیس پر جو پیمپلز بنتے ہیں اور خاص طور پر جو پیگمنٹیشن اور سویلنگ ہو رہی ہوتی فیس پر تو اس کے لئے آلو بہت زیادہ مفید ہے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے ملتانی مٹی دو چمچ ہم نے تقریبا ملتانی مٹی کے لینے ہیں اور اس پانی میں آلو کے پانی میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی صرف دو چیزیں ان دو چیزوں سے یہ فیس پر ریڈی ہو جاتا ہے اور ملتانی مٹی تو آپ کو ہر جگہ سے ایویلیبل مل جائے گی ہے ہر دکان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ملتانی مٹی لے لینی ہے یہ ماسک آپ کی اسکن کو فائدہ بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھی کم بجٹ بھی ہے بہت ایزیلی بن جاتا ہے آپ کسی بھی ٹائم اسے لگا سکتے ہیں چاہے دن میں لگا لیں رات میں لگا لیں اور گرمیوں کے لئے تو یہ بہت ہی مفید ہے تو اسکن پر آپ یہ میں ابھی آپ کے سامنے اپلائے کروں گی ٹھیک ہے آپ کوئی سا بھی فریٹ برش لے سکتے ہیں اور اس سے آپ اپلائے کریں فیس پہ اور یہ آپ نے پچیس سے تیس منٹ ٹکنا ہے تو پھر آپ نے فیس واش کرنا ہے جسے لگاتے ہی میرے سکن پر مجھے تھنڈا تھنڈا محسوس ہوئے تھنڈک محسوس ہوئی ہے تو آلو جو ہے آپ کی سکن پر بہت زیادہ گلوئنگ بھی لے کر آتا ہے یہ خاص طور پر داگ دبے دور کرتا ہے کہتے ہیں نا کہ آلو کے جو چھلکے ہیں وہ اپنے آنکھوں کے نیچے لگاؤں سویلنگ قتم ہوگی تو پھر جب ہم اس کا پانی ہی اس کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہمیں ملیں گے تو ٹھیک ہے آپ نے یہ ماسک آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے فیس پر اور پھر آپ اس کا ریزلٹ مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا یہ آپ کی سکن پر جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے گرمیوں میں یہ اس کو بھی جذب کرے گا پھر جب آئل آتا ہے اس کن پر پمپل بنتا ہے پھر اس کا نشان رہ جاتا ہے یہ سب چیزوں کا حل ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ماسک آپ کے سکن کا آئل اپنے اندر جذب کرتا ہے اور سکن کو ڈرائے کرتا ہے اور شانی لے کر آتا ہے شانی گائے گی گلو آئے گا آپ کی سکن پر اور سویلنگ ختم ہوگی بہت ہی آسان ہے یہ ریمیٹی آپ بڑے چھوٹے یہ سب لگا کر آپ اپنے بچوں کے فیس پر بھی لگائیے گرمیوں میں سکن جل جاتی ہے آپ بچوں کے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو یہ بہت اچھا ہے تو آپ یہ بچوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور بڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں سب لگائیں یہ فیس ماسک یہ گرمیوں میں تو بہت بیسٹ ہے اور میں اپنی سسٹر کے ہاتھ پر لگا رہی تھی میں نے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لیا تھا مجھے تو بہت سکون آ رہا تھا بہت ہندک ملی تھی کمال کا یہ فیس ماسک ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریمیڈی بہت پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چنل کو سبسکرائب کریں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ